ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی اوٹاوا اور بی سی کا کاربن آلودگی کا اخراج کم کرنے کے لیے گیس سنت کے الیکٹر فیشن کا محایدہ برطانی پارلیمنٹ موتل لندن سمیت کا اس شہروں میں اعتجاجی مظاہرے ترکی کو امریکی ایف 35 یا روسی ایس 400 میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا امریکہ ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپرک کے بعد موسیقی 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 مرگلہ کے پہاڑوں کے حسین ویو لیے ورلڈ کلاس بہترین فیسلٹیز اور ایمنٹیز کے ساتھ دو اور تین بیڈروم کے سپر لکشری لائف سٹائل اپارٹمنٹ اور شاپنگ مال موسیقی 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 تعداد چودہ ہزار سے کم کر کے آٹھ ہزار چھے سو تک لانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور اس کے بعد مزید انخلاقات تایون کرے گا تالبان کے ترجمان نے بھی کزشتہ دنوں بیان دیا تھا کہ وہ اپنے حریف املیکہ سے حکمی مہائدے کے قریب پہنچ چکے ہیں کچھ بات کریں گے کینیڈن وزیراعظم جسٹرین ٹروڈو نے وزیراعظم جان ہارگن کے ہمراہ اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومتوں نے بجلی کی ترسیل کو فروغ دینے میں مدد فرام کرنے والے منصوبوں پر مہائدہ تیہ کیا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں وزیراعظم جسرن ٹروڈو نے وزیراعظم جان ہارگن کے ہمراہ اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومتوں نے بجلی کی ترسیل کو فروغ دینے میں مدد فرام کرنے والے منصوبوں پر محاہدہ تیہ کیا ہے وفاقی اور بریٹش کولمبیا کی حکومتیں بجلی کا استعمال کرتے ہوئے صوبے میں قدرتی گیس کی سنت کو مضبوط کرنا چاہتی ہیں اعلان کردہ محاہدے کے تحت دونوں حکومتیں اور بی سی ہائیڈرو بجلی کی ترسیل میں ضافہ کرنے والے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں وزیراعظم جسرن ٹروڈو نے کہا کہ اس محاہدے کا مقصد قدرتی گیس کی سنت سے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنا ہے جو صوبے میں کاربن آلودگی کا تقریباً اٹھارہ فیصد پیدا کرتا ہے ملکہ برطانیہ نے وزیراعظم بورس جانسن کے مشورے پر برطانوی پارلیمنٹ کو دس ستمبر سے چودہ اکتوبر تک کے لیے آرزی طور پر موتل کر دیا ہے جس پر لندن سمیت کئی برطانوی شہروں میں اعتجاجی مساہرے شروع ہو گئے ہیں مزید جانیں گے اس رپورٹ میں گزشتہ روز ملکہ برطانیہ نے وزیراعظم بورس جانسن کے مشورے پر برطانوی پارلیمنٹ کو دس ستمبر سے چودہ اکتوبر تک کے لیے آرزی طور پر موطل کر دیا ہے برطانوی حضر اختلاف کے رہنماؤں نے اس موطلی کو بریسکٹ پر بحث روکنے کی غیر جمہوری کوشش قرار دیا ہے لیکن برطانوی حکومتی نمائندوں کا کہنا ہے کہ بریسکٹ پر عمل درامت کی آخری تاریخ 31 اکتوبر ہے جبکہ پارلیمانی اجلاس 14 اکتوبر سے شروع ہو جائے گا اور اس طرح برطانوی پارلیمنٹ کے پاس بریسکٹ پر بحث کے لیے دو ہفتوں سے زیادہ کا وقت ہوگا کہا چاہتا ہے کہ جبکہ برطانیہ میں ہر پارلیمانی سال کا بریسکٹ واضح رہے کہ برطانیہ کی یورپی یونین سے علیگی کا آغاز ربائیتی طور پر ملکہ برطانیہ کی تقریز سے ہوتا ہے جس میں وزیراعظم کا سیاسی ایجنڈا پڑھ کر سناتی ہیں 14 اکتوبر سے برطانیہ کے نئے پارلیمانی سال کا آغاز بھی ہو رہا ہے شاندار پارلیمنٹ کی آرزی موطلی کے حق میں وزیراعظم بورس جانسن کا موقف ہے کہ انہیں بریسکٹ سے مطالق اپنے کام کرنے کے لیے توجہ اور وقت کی ضرورت ہے جو پارلیمانی اجلاس جاری رہنے کی صورت میں بہت مشکل ہے ایجنڈے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 14 اکتوبر کے روز پارلیمنٹ سے خطاب میں ملکہ برطانیہ ان کا مرتقب کردہ ایجنڈا ایوان کے سامنے پیش کریں گی دوسری جانب برطانوی حضب اختلاف اور عوام نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ اس فیصلے کے خلاف لندن سمیت متعدد شہروں میں گزشتہ رات سے نہ صرف اتجاجی مظاہرے جواری ہیں بلکہ اس اقدام کے خلاف ایک آن لائن درخواست بھی لانچ کی گئی ہے جس پر صرف چند گھنٹوں کے دوران دس لاکھ سے زائد افراد دستخط کر چکے ہیں بریزگٹ سے متعلق ریفرینڈم میں 48 فیصد برطانوی شہری نے اس کے خلاف جبکہ 52 فیصد نے حق میں رائی دی تھی اس طرح رائے آمہ کے معمولی فرق سے برطانوی حکومت کو بریزگٹ پر آگے بڑھنے کی اجازت مل گئی علاوہ آزا ملکہ برطانیہ نے بھی 2017 سے اب تک پارلیمان سے خطاب نہیں کیا ہے امریکی وزیر دفاع مارک سپرر نے گزشتہ روز پینٹاگون میں منقضہ اے غیر معمولی پریس کانفرنس میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران ایک بار پھر زور دیتے ہوئے کہا کہ ترکی کو روسی سختہ فضائی دفاعی نظام ایس پور ہنڈرڈ یا امریکی لڑا کا تیار ایف تھرٹی فائف میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں ترکی کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ترکی کی پہلی ترجی یہی ہوگی کہ اسے ایف تھرٹی فائف لڑا کا تیاریں مل جائیں لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو اس کے متبادل لڑا کا تیاروں کا جائزہ لیا جائے گا واضح رہے کہ ایس پور ہنڈرڈ روسی ساختہ ایر ڈیفینس سسٹم فضائی دفاعی نظام ہے جو سابق سوویت یونین کی اہم اسکری باقیات میں شامل ہے پرانی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود یہ نظام اتنا طاقتور ہے کہ تین سو کلومیٹر بلندی تک کہلانے والا جوائنٹ سٹرائک فائٹر پرواز کرتے ہوئے کسی بھی تیارے کو بہ آسانی تباہ کر سکتا ہے دوسری جانب جدید امریکی لڑا کا تیارہ ایف تھرٹی فائف ہے جو کسیر المقاصد ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مہنگا بھی ہے ابتدا میں ترکی نے امریکہ سے پیٹریوٹ انٹی میزال سسٹم خریدنے کے لیے بات چیت کی تھی لیکن اوباما ایڈمنیسٹریشن سے مذاکرات ناکام ہو جانے کے بعد دوہزار سترہ میں روس سے ایس پور ہنڈیڈ کی خریداری کا مہائدہ کر لیا جن کی سپلائی کا آغاز بھی ہو چکا ہے اب ٹرمپ انتظامیات چھواتی ہے کہ ترکی اور روس کے ماہ بہن یہ مہائدہ نہ صرف منسوخ ہو جائے بلکہ اب تک ایس پور ہنڈیڈ کی خریدی گئی تمام بیٹریز یونٹس بھی روس کو واپس کر دیا جائیں اس کے بعد ہی ترکی کو ایف تھرٹی فائف لڑا کا تیارے فروخت کرنے کے بارے میں سوچا جائے گا اسے کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپدیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی